بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم بیورز امید کہتی ہوں کہ آپ سب لکھ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ کی شکر ہے کہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں تو بیورز آج جو ہے نا ہمارے گھر کی لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں سے ہمارے گھر کے قریب ہی ہے ریترہ علاقہ ہے تھوڑا سا جو اس پر جو ہے نا کپاس وغیرہ اور اس کے جو ہے نا رکھش زرخیز نہیں ہے تو اس پر بوئیاں وغیرہ اور لکڑی کافی سارے ہیں تو وہاں سے ہم لکڑی توڑیں گے اور ساتھ لے کر گھر آئیں گے کیونکہ لکڑی بلکو ختم ہو گیا تو شاہب کا کھانا بھی بنانا ہے اس لیے جو ہے نا کپاس کی لکڑیوں کو ابھی کافی دیر ہے تو جب تک وہ نہیں آتی تو ہم اس طرح سے یہ گزار کرنا پڑے گا کبھی کسی چیز جگہ سے لے آتے ہیں تو آج میں جا رہا ہوں جو ہے نا ایک ریٹری علاقہ ہے وہاں سے لکڑی لانے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں فی الحال یہاں پر کھڑی ہوں تو یہ میرے چچو کی زمین ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آموں کے درخت بھی ہیں اور کافی بڑا سا ہے تو ان پر جو ہے نا پیمت کے پیا ہوئے نا تو اس لیے اس کے آم جو ہے نا بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور کافی جانا کافی سارے لے سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہاں کے ساتھ اس کے ایک اوراں کا درخت ہے اور ساتھ ہی انار وغیرہ کے درخت بھی ہیں تو یہاں پر ہمارے گوھ میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں تو آج میں سپیشلی صبح سے آئی ہوں چچو کی گھر تو میں سوچا کہ آج چچو کی گھر کے ساتھ ہی ہے تو میں وہاں سے لکڑی لے میں جا رہی ہوں تو کافی جو انا سفر تو تھوڑا سا لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو وہاں جا کر آپ لوگوں کو ریٹری علاقہ بھی دکھائیں گے تو ساتھ راستے کا سفر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں کہ یہ کپڑا اور میں یہ جوہاں پلہاری ساتھ لے کے جا رہی ہوں ساتھ جوہاں سے لکڑی کار سگو جو وہ جگہ دکھانے سے پہلے لکڑی کارنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی روکیسٹ کرتی چلوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز مکمل واش ضرور کرنا ہے تو ویورز جو آپ لوگوں نے ہماری بڑی سپورٹ کیا اس جو اس چینل پر نائے ہیں جو پہلے سے ہم ساب کا بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس طرح سے ہماری سپورٹ جاری رکھنی ہے تو صبح کا وقت دوپیٹ ہونے والا ہے کیونکہ درمی بھی بہت زیادہ ہے تو دھوپ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے ایک اور درست ہے یہاں پر آم کا تو بہت اچھا ہے تو میرے چاچی میں یہ بھی بھی لگائے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی سارے ایک درست اور آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ امرود کا ہے تو آئیں چلتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی سنیوں تو ویورز یہ ہے ایک امرود کا درست یہاں پر بہت سارے امرود لگے تھے تو آپ انہوں نے جو انا کچھ جو انا پچھلوں کے حرات کراتے تو ان پر کیلے وغیرہ کے جو انا وہ ہو گیا تو یہ خراب ہو گئے اس میں کیڑا وغیرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کٹ دیا تھا کہ اگلی جو اگلی بار جب یہ امرود لگے تو اس پر کوئی جو انا کیڑے وغیرہ جو انا اس میں نہ پڑے اس لیے انہوں نے اس پر سپری کر کے انہوں کو کٹ دیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں آگے تو آگے بھی ان کا امرود کا درخت ہے تو انہوں نے کافی سارے درخت لگائے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تک گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے ان سائے درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں تاکہ لکری بھی کام آتے ہیں اور یہ ہے ایک انار کا درخت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انار کا درخت بھی یہاں پر لگا ہوا ہے اور کافی بڑا ہے لیکن ابھی اس کے جو پتے ہیں وہ گیرے ہوئے ہیں کیونکہ گرمیوں میں اس کے پتے جو انا گیر جاتے ہیں تو آپ چلتے ہیں ہم جو اپنے ریتلی علاقے کی طرف اور لکنی کرتے ہیں وہاں سے تو ہم میں اب جا رہی ہیں ہم میں پہنچنے والے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا دور ہوں تو وہاں جاتے آپ لوگوں سے جو نا وہ جو لکڑی کرتے ہیں وہ بھی بکھاؤں جو لکڑی ہیں اس میں بویاں وغیرہ کیونکہ ریتلی زمین میں جو نا اس طرح سے جو بویاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم وہاں سے لے آتے ہیں کچھ وہاں پر زدتر لوگ نہیں جاتے کیونکہ میں پہنچا ہی ہوں اپنے اس ریتلی طبے میں جو کہ میرا اپنا نظر نہیں ہے لیکن ہمارے گاؤں میں ہے تو میرا چاہتے ہیں تقریباً گھر کے ساتھ یہ ہے تو میں یہاں سے لکڑی توڑنے کے لئے آئے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا کھلا اور ریتلا یہاں پر کوئی ضرقے کپاس وغیرہ کا کوئی یہاں پر نہیں بوتے تو صرف یہی ریتلی علاقہ ہے تو یہاں پر بویاں وغیرہ اور یہ سب چیزیں ہیں تو یہاں سے کچھ لکڑی لیں گے اور پھر ہم گھر جائیں گے کیونکہ لکڑی ہماری بلکل ختم ہو چکی ہیں تو میں آپ شروع کرتی ہوں تو کپڑا میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں تو پلہاری سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی سار ہے تو اس سے لکڑی بھی کافی اچھی نکل آئے گی تو اس سے ہمارا کھانا پک سکتے گا تو آپ میں اسے پینا کارتی ہوں تو اس طرح سے میں اسے کٹ کر لے گا رکھ دیتی ہوں کچھ میں نے یہاں سے کٹ لیا اور اب ان کو لے کے آگے چلتی ہوں کچھ اور بھی کٹ ہوں کیونکہ کھانا نہیں بینے گا تو ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر رکھ دیتی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی بڑی سار ہے تو یہاں پر اس سے بھی جو ہے اس سے جائے آپ جلدی جل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی کٹ لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی ہے جینا اچھی لکڑی ہے تو اس سے بھی کافی آئے جل جائے گی تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم ایک ساتھ ہی رکھتے تھے ہیں یہاں پر پہلے بھی میں نے لکڑی جمع کی ہوئی ہے میں نے لکڑی جمع کیا لیے کٹ لیے اب میں اس کو لے کر اس کپڑے میں ڈالتی ہوں جو کہ میں نے لے کر آئے ہوں تو اس میں ڈال کر لے جاؤں گی گھر کچھ لکڑی کٹ لیے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو اس ریتری ٹیبے کی سائر بھی کرواتی ہوں کہ آگے کیا کچھ ہے تو یہاں پر میں یہ رکھ جاتی ہوں تو چلتے ہیں آگے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی ذرخیز کوئی چیز بھی ہم نے یہاں پر نہیں بہتے کیونکہ یہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے یہ ریتری زمین ہے تو اس میں پانی وغیرہ کچھ کمی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ خود سے جو بھی چیزیں لگی ہیں خود کیاں ہو جاتی ہیں جو اوپر چڑھ کر دیکھو تو درزارہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں بلکل ہی اوپر آ چکی ہوں چونکہ یہاں کا جو ریتری بہت ہی بہت ہی چائیا ہے یہاں سب کچھ آپ کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں بہت کچھ آپ جہاں اپر آپ دیکھیں تو فاری زمینیں جو ہے وہ بلکل نیچے لگ رہے ہیں یہاں پر میں بہت ہی اوپر چڑھی ہوئی ہوں تو یہاں پر بہت اچھا موسم لگ رہا ہے اور کافی اچھے چیزیں لگ رہی ہیں کیونکہ یہاں کے دراخت بھی بہت اچھے ہیں تو اوپر کی انچائی سے دیکھنے سے تو ایسے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے آج میں نے آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ریتری علاقہ دکھایا ہے جو ٹیبہ بہت ہی بڑا ہے کافی انچائی کا ہے تو یہاں پر میں چڑھی ہوں تو بویاں وغیرہ یہاں پر بہت اچھے چیزیں لگڑی بھی ہیں تو فیلال میں آئی تو لگڑی کٹنے ہی تھی تو لگڑی میں نے کچھ کٹ لیا ہے کچھ اور بھی جانا میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے جو کہ کچھ ابھی کٹی ہیں تو اب گرمی بہت زیادہ ہو چکے تو اب میں گھر جا رہی ہوں اور وہ لگڑی جو میں نے کٹ کے رکھی ہے ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ اب تقریباً ایک دو کا ٹائم ہو گیا ہے تو گرمی کافی بڑھ گئی ہے صبح کے وقت پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تب مجھے گھر چلنا چاہیے کیونکہ آس پاس کوئی لوگ بھی دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ گرمی کے وقت ہر جو اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے تو اکیلے یہاں پر رکھنا اچھا نہیں ہے تو آپ میں گھر جا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے اور ہمارے جو ہے نا اس طرح سے سپورٹ جاری رکھنی ہے اور ہمارے جو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں نائے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ حافظ